نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹووب چینل پر آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو ان دنوں پیاج کے باؤں میں ڈاؤن فول بنا ہوا ہے کسان پیاج کو لے کر لگاتار ایم ایس پی کی مانگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سیونکت کسان مورچہ نیک اندر سرکار سے سب بھی پسلوں کے ایم ایس پی کے گارنٹری قانون مانگا ہے جس کے بعد مہاراشٹر کے پیاج کسان بھی اس سے اندولن کو سمرتن کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں کسان بھائیو آپ کو بتا دیں کہ پیاج اتپادک سنگ کے ادھیک سے بارتی گولے کا کہنا ہے کہ پنزاب اور ایریانہ میں کسان جو ایم ایس پی کی مانگ کر رہے ہیں ہم ان کا سمرتن کرتے ہیں اور پیاج پر بھی ایم ایس پی لاغو ہونے چاہیے دے گولے نے کہنا ہے کہ رج میں پیاج سویابین انگور اور کوٹن جیسے کرش اتپادوں کی کھیتی کرنے والے کسان خاص طور پرپریشان ہے کیونکہ کسانوں کو صحیح باؤ نہیں مل رہا اور پیاج کی کھیتی کرنے والے کسان لگاتار گاٹے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کو ماتر ایک سے آٹھ روپے پرتی کلو کے اوست باؤ پر پیاج بیجنے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے ایسے میں کسان کو جو لاغت لگتی ہے وہ بھی کسر نہیں مل پاتی ایسے میں کندر سرکار کو پیاج کو ایم ایس پی کی دائرے میں لانا چاہیے جسی کسانوں سے کم سے کم ان کی لاغت کا دام تو ملے اس میں کنجومر کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ کسان کھیتی کم نہیں کرے گا اس لئے پیاج کے بہت زیادہ نہیں بڑے گے سرکار کو پیاج کی ایم ایس پی کی بارے میں سوچنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ کندہ اتفادک سنگتھن کے ادھیک سے بارتی گولے نے کہا کہ سرکار سبھی پسلوں کی ایم ایس پی پر خرید کی گارنٹی دے ان کو کم میں باؤ پر کوئی بھی کرشو پج خریدنے یا بیچنے بیچنی نہ پڑے ورنہ اسی طرح کسان کرز لے کر کھیتی کرتا رہے گا اور کم پیاج کے آباؤں میں کرز نہیں چکا پائے گا اور ایک دن پیاج کی کھیتی چھوڑ دے گا جو کی کافی سنگتھ برا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ اپنی پسل کا صحیح دام کسان مانگ رہے اسی کڑی میں مہاراشتر کے پیاج کسانوں نے بھی پیاج پر ایم ایس پی کی مانگ کی ہے کسان بھائیوں ویسیسگیوں کا کہنا ہے کہ سرکار لوگ سبا چناؤ سے پہلے کسانوں کو خوش کرنے کا پورا پریاز کرے گی ایسے میں بھرتی گولے نے کہا کہ کسان سرکار سے کوئی کرج نہیں مانگ رہا بلکہ اپنا حق مانگ رہا ہے اپنے منٹ سے اپ جائی گئی پسل کا اچھی تباہ مانگ رہا ہے اگر کسانوں کو ان کا حق نہیں ملے گا تو وہ سڑک پر اتریں گے اور اس کی جمہواری سرکار کی ہوگی پیاج کے صحیح باؤ نہیں ملنے کی مانگ کو لے کر مہاراشٹر میں بڑا کسان اندولن ہو چکا ہے کسان پیدل مارچ سے بھی نکال چکے ہیں لیکن سرکار ابھی تک بات کرتی رہی اور کسانوں کو ماتر آسواسن دیتی رہی اب کسان چاہتے ہیں کہ روز مرہ کی کھانے چیزیں انہیں اگانے کے صحیح باؤ ملے اس لئے سبھی پسلوں کو ایم ایس پی کے دائرے میں لے جائے خاص طور کر پیاج کو جیہاں کسان بھائیو سرکار پیاج کو ایم ایس پی کے دائرے میں نہیں لاتی ہے تو ان کا نیونتم دام فکس کر دیا جائے جسے کسانوں کو اس سے کم سے کم دام پر نہیں بیچنا پڑے بس کسان ہی چاہتے ہیں کہ ان کی پسل کا اچھی دام ملے وہ اس لئے اندولن کا راستہ بھی چن رہے ہیں کیونکہ سرکار سن نہیں رہی اس لئے کسان لگاتار ہر پسل پر ایم ایس پی قانون کی گارنٹی کی مانگ بھی کر رہے ہیں مہاراشتر کے پیاج کسانوں نے کہا کہ سرکار کو پیاج بھی ایم ایس پی کی طرز پر کھلینا چاہیے جس سے عام ہو بھوگتا و کسان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ عام ہو بھوگتا کو اسی در پر سال بر پیاج ملے گا اور کسانوں کو پیاج کے صحیح ماؤں ملے گی کسان بھائیو آپ کو کیا لگتا ہے کیا لوگ سبت زناو کو دیکھتے ہوئے کسانوں کی مانگوں کو پورا کیا جائے گا کیا پیاج پر ایم ایس پی لگو کی جائے گی اپنے کومنٹ میں رائے ضرور رکھیں مہاراشتر کاندہ اتپادک سنگھن کے عدد برتگیلوں کے کہنا ہے کہ سرکار کسانوں کے ساتھ دو رہا رویہ اپنا رہی ہے جب کسانوں کی پسل کا دام بہت کم ہو جاتا ہے تو کسانوں کی مدد سرکار کو کرنے چاہیے لیکن سرکار ایسا نہیں کرتی اور جب پیاج کے بہو بڑھتے ہیں تو گھٹانے کے لیے نئی نیتیاں بناتی ہے اور پیاج کے بہو گرازی دیے جاتے ہیں اور کسان بیچارہ کرج میں مرتا جاتا ہے ایسے میں سرکار کو پیاج پر ایم ایس پی کی گارنٹی دینی ہوگی یعنی پیاج کو نیونتم سمرتن مولے کے دائرے میں لانا ہوگا انیتہ مہاراشتر کے پیاج کسان بھی آندولن کریں گے کسان بھائیو آپ کی اس پر کیا رہا ہے کومنٹ میں رائے ضرور رکھیں دھنے واد